نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری ہتھ بلند کر کے نارے حیدری امام الزمانہ علیہ السلام دی آمد و سلام دی وستے بلند تر صلوات امام الزمانہ علیہ السلام دی آمد و سلام دی وستے بلند تر صلوات اللہ حمد للہ رب العالمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلَّ شَئِنَّ اَحْسَيْنَاهُ فِي امام مبین بلند صلوات دو سا برہن کائنات دوش بسم اللہ بسم اللہ انہیں حق آجم استقبال کیتا ہے میں گزارش کی تھیے دو سا برہن کائنات دوش کڑے کڑے ایک عابد ایک شبیر صبر کی میں کیتا نے ایک بھین دے سامنے بسم اللہ بسم اللہ ایک بھین دے سامنے کتالتے آدو جھا بھین دے نال بسم اللہ بسم اللہ ایک بھین دے سامنے کتالتے آدو جھا بھین دے نال اوکھی گالے ایک سابر دی پیشانی جون رئیے تیر بسم اللہ رئیے بھین چھکیں دی تیرے اوکھی گالے دو جھا بھین دا میت اٹھا کے پچھ دے کتے دفن کرا ہمشی جی بسم اللہ بسم اللہ ایک سابر دی پیشانی جون لے یہ بھین چھکیں دی تیرے دو جھا بھین دا میت اٹھا کے پچھ دے کتے دفن کرا بسم اللہ بسم اللہ جی بھین کوئی فکرہ بھول ہے کہ آپ کی گالے ہیں اینا نے بین کوئی سوکھا نہیں ہاں کوئی سوکھا نہیں یا چار سالان دی ماسوما میرے رت روانہ لیا کالوادی ویر اگر اجازت دیں میں آجت تیرے سینے تے سما بسم اللہ سجادہ دن میں تروز آدم آپنا میں سمدھی بی بی عدیے کی میں سما اگے توک دا وزن تھوڑا بسم اللہ بسم اللہ میرے آقا خواب تے لیٹ گئے فرمائے دن آسم سینے تے سمکیا دیئے اگر آنکھیں تک کچھ پچھ دی بھی رہاں کوئی سوال ہی کریں دی رہاں میرے آقا فرمائے دن پچھ کیا پچھنا چاہنے رات پونج سجاد دیاں اکھیاں دی بسم اللہ رات پونج سجاد دیاں اکھیاں دی کیتا کام سن بھین سوال کیڑا سوال بی بیا دیئے ناہاں دور منگ دی بسم اللہ شال باکر جیوی من بھین اجڑی دی منگیا کے آئے رو کے آ دیئے میں کن سار گھنوا دے باب دا بسم اللہ بسم اللہ میڈا آبد بچون محال بی بیا دیئے ہون تھا کو بھین شام دیاں قیدان توں لگی ویساں پیود بسم اللہ بسم اللہ سجادہ دن میں کوشش کرنا تین باب دا سر ملوے جیڑوے لے میرے آقا ونجن لگے پی بیا دیئے اگر منت لے ناہاں باب دا سر ملوے ناہاں وات ایک ہور منت لائک ہور سوال تا جواب دیتی وہاں میرے آقا ونجن ہور کیا پوچھنا چاہنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کیا دیئے ایو کچھ پوچھ دیاں جیڑے قیدی ہو کے شامان دن بسم اللہ بسم اللہ میں پہلا لفظ مکمل کرنا ہے تو سارج کے مکان دن چار سالان دی بھین امام بھرا تو بھئی پوچھ دیئے جیڑے قیدی ہو کے شامان دن او جین دے وطن تے بسم اللہ او جین دے وطن تے ویندے بی بی آدی ایریا ساری زندگی ویٹ قید خانے دے ہن اوکھی قید نبین دے او کھا سوار بی بی آدی ویر جیڑے قیدی مر زندان ونجن انہا کو کتھ بسم اللہ بسم اللہ کریں دے اس تو بھی او کھلا دے بی بی آدی ہے اونا کو کفان حکومت دین دی ہے یا وارس کفان بسم اللہ بسم اللہ چار سالان دی بھین جو سوال کی تے میرے آقا نے جڑا جواب دی تے سنواما چا او رات واد بھئیے سبار دے خالق دی تے جھوم بھین دا سار فرم دے جیندے جیندے ہون ان اوکے دی دا گھن میا تو وطن تے بسم اللہ جنہ ماتم کرنے رات رو کے آدنے جیندہ کوئی نہ ہوئے اوکو کبرستان او مسافر او مسافر وچو اب دفن دے ماتم کر کے آدن تو کفان دا پوچھ دیئیں اے تا شامین اے باد مرن دے نہیں کہتی دے رسان بسم اللہ اے تا شامین اے باد مرن دے نہیں کہتی دے رسان مالک کی کائنات اڑی عبادت اپنی بارگاہ ہچ منظور و مقبول فرماوے گردیجی صاحبان دے اس صفحے عذاب مالک کی کائنات اپنی بارگاہ ہچ منظور و مقبول فرماوے جناب سید جاوید ایدر گردیجی صاحب دوں مالک کی کائنات نال بچیاں بھی رامہ عزیزہ بزرگہ دے ہمیں شاں آباد و شاد رکھیں جتنے بزرگ اس دنیا تو ٹور گئے مالک انا دے درجات پلند فرماوے مالک بخت اکبال دوچ اضافہ فرماوے مالک حاجات پورے فرماوے پریشانیاں دور فرماوے مالک تمام ازاداران دے حاجات پورے فرماوے جتنے بزرگ اس صفحے ازاد ٹور گئے جنا اس ازاداری دی بنیاد رکھیے مالک انا دے درجات پلند فرماوے مالک کی کائنات میرے آقا حسین دی عزت و عظمت دست کا ساڑے پردے علی وارست اجل زہور فرماوے ساڑے گناہ ما فرماوے ساڑے و چکوت پاوے جو باروین دی قدم بوسی کر لوئے زیارت کر لوئے جتنے ماتمی ازادار مومن بیمارن بیمار کر بلا دست کا مالک انا انو شفائے کامل آتا فرماوے جیڑے بے اولادن ما سومہ دے ویر دی شہادت و پیاس تصد کا مالک انو اولاد نرینہ آتا فرماوے مومن بیمارن مالک کائنات انو شفائے کامل آتا فرماوے جیڑے ماتمی ازادار قیدان دی بچین ما سومہ دی قید تصد کا مالک انو رہائیتا فرماوے جیڑے ظاہرین میرے آقا دا چہلم کرن وستے سفران چند کئی پہنچوکے مالا انو دے سفر بے خطر فرماوے انو خریت نال واپس لیاوے جیتھے جیتھے میرے آقا حسین دے ازادار وستین مالک انو دا آپ تحفظ فرماوے امام زمانہ علیہ السلام تحفظ فرماوے انو اکھی صاف کر کے سلوات پڑوسرکار دی جائے نئی نئی کافی مجموع ہوگئے سارے بلند صلاوات پڑو ہمیشہ آباد رہو ہمیشہ مسلی رہو ربائی پیش کرنا چاہنا اور پوری ربائی نہیں سمجدار ومجمع ہے ربائی دے پہلے لفظ ہوتے کے بلا پوری توجہ چاہنا جو موت کو مسجد میں بلائے وہ اہلی ہے بسم اللہ بسم اللہ اکسد پورا ہو گیا جو موت کو مسجد میں بلائے وہ اہلی ہے جس شاہ کی لہد نوہ بنائے وہ اہلی ہے بسم اللہ جس شاہ کی لہد نوہ بنائے وہ اہلی ہے یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوقت جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ اہلی ہے بسم اللہ یہ ہے اہلی ہے اہلی ہے اہلی کے در پہ موالی سلام کرتے ہیں بسم اللہ علی کے در پہ موالی سلام کرتے ہیں فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں ابو الحسن کو تیرا نہ جھکنا ہی بہتر ہے کیوں علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ سلوات پڑھو میرے آقا دید آتے ایک ربائی دا حکمیں وہ حکم پورا کر کے اس دے بعد جیڑا پہلا کسیدہ پڑھنا ہے وہ بھی حکمیں اس دے بعد میں نمہ اپنے مردی دا سنو بیسا اس ربائی دا حکمیں زباسہ محال کلم روک بے لگام بسم اللہ بسم اللہ میں مردو پیغام دے رہے ہیں زباسہ محال کلم روک بے لگام نہ بان وجہ صحیح سے رات پہ چل منکر امام نہ بان بسم اللہ صحیح سے رات پہ چل منکر امام نہ بان وجہ تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک پوری دنیا جیڑا نمک کھا رہی ہو میری طاہرہ سیند حق مہر دے وچے اس واسے آخریہ تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک علی سے کر کے اداوت نمک حرام نہ بن سلامت رہو سلوات پڑھو تو میں جناب نے کسیدہ سنو آوا نہیں کسیدہ علی سلوات وے بلندہ موسیقی امید 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 موسیقی 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 ہیک بندہ اس ثانی شہر سن کے پچھا ونجے چپ کر ونجے میں توڑا کے اس تا سلام کرسا مگر شرطِ ولاِ اہلی رکھ دو میں نے یقین سارے ولاِ موجود ہو میرے پاس ایک ثانی شہر سننا ہے میں اترافِ آلم میں دوچ جیڑ پاسے نظر کو بھویندہ اہلی نظر آندہ ہے نظر کو بھویندہ اہلی نظر آندہ ہے میں بسم اللہ پہڑ کے کلامِ خدا جداوی کھلے دا اہلی نظر آندہ ہے بسم اللہ بسم اللہ اہلی اہلی ہمیشہ آباد رہو میں بسم اللہ پہڑ کے کلامِ خدا نوان جداوی کھلے دا اہلی نظر آندہ ہے بسم اللہ اہلی نظر آندہ ہے میرے آقا فرمائے دل میں نبیاں او امام بسم اللہ میں نبیاں دا سرداراں او نبیاں دا مشکل کشاہ ہے بسم اللہ میرے آقا فرمائے دل میں تاہرہ دا باباں او تاہرہ دا شوہر ہے بسم اللہ آدھے مولا جو کچھ میں پچھنا چاہنا میرے آقا فرمائے دل میں تاہرہ دل میں تیری نیت جان دا مکمل سوال کر پھر میں جواب دینا آدھے مولا پچھنا یو کچھ آنا جیڑا سوال تو اڑے کلو پچھے آنے باہدیچ علی کلو پچھے آنے جواب ہے کوند پاہ میں تو اڑے کلو مکہ وچ پچھے آنے علی کلو مدینہ وچ پچھے آنے ہو بہو جواب ہے کوند اس واسطے پچھنا چاہنا تو اڑے جو فرق کیا ہے میرے آقا فرمائے دل آہن میں دساں کیا فرق ہے نسل ہک نورت ذات ہک لہو لبت لہ جات گلبات ہک بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو نسل ہک نورت ذات لہو لبت لہ جات گلبات ہک کیم ہے اہلی جا علاہ وے تا میں نظریان دا جا جا میں علی دا اہلی نظریان بسم اللہ سلامت رہو ہمیشہ آباد رہو اے جس شاعر نے قصیدہ لکھے آئے اہا دے میں ایک حاجی صاحب نوم لنگی آن مبارک دیتی ہے سلام کیتا ہے انہا دے ہتھان دا بہت سالے ہے بوری توجہ بہت سالے اندباد گزارش کی تھی ہے حاجی صاحب اتنا خرچہ کر کے گئے ہو ویکھیا کیا آئے نے بوری توجہ دٹھا کیا آئے حاجی صاحب نے جڑا جواب دیتا ہے اس نے شیر لکھے میں جناب نے سنا منا چاہنا حاجی صاحب نے جواب کڑا دیتا ہے دٹھا حاج دے موقعت منظر عجیب خدا نے فکھا یہ میرا نصیب بسم اللہ بسم اللہ آخری لفظ تو تے پوری توجہ حاجی صاحب نے دسیا کیا ہے میں دٹھا کیا ہے دٹھا حاج دے موقعت منظر عجیب خدا نے وکھا یہ میرا نصیب خدا نے وکھا یہ میرا نصیب جدا کا پہ اندر ایویں اتفا کر میں چاہتی جو پینت اہلی نظر سلامت رہو سلوات پڑھو میرے آقا بسم اللہ بسم اللہ ایک سلوات رہو پڑھ لو جس شہنشاد آج دن منایا گیا ایک قصیدہ اس شہنشاد شاہ نے سلامت آتا ہے نا شاہن سلامت شہادت باد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیاء باتت شفا باتت خدا کی رضا رضا باتت خدا ہے حیاء باتت بانی شیر باتت خدا کی رضا ہے رضا باتت ہے کیا ڈھنگ ہے نرالہ کیوں باتت ہے زمانہ ہے کہت خدا باتت بسم اللہ بسم اللہ شیر کائنات کی مد پہ سنویں نا مگر لفظا جو تے پوری توجہ چانا یہ قادم کبار سے یہ طاہر ولی ہے رضا باتت ہے یہ پہلے علی ہے کیا موجز نمہ ہے ذرا لکھ دیکھو خورا سان میں کر بلا بانٹ تو بسم اللہ بسم اللہ نعرہ پچا گیا ہے شیر ہمیشہ باد رو میں یقین تسرت نال سعداد انہا ہستیاں دی موجود جڑے زواری کر رہے پاک رضا دروزہ چون کیا جڑے نہیں گئے دعا پہ کرے نا مولا جل دی لے بن جن بل زائر مولا دی نگ ریج پہنچ دیں مشہد مقدس پہنچ دیں زوار جو کچھ محسوس کریں دیں میں جناب نوش ریس ہمنا چاہنا زوار محسوس کیا کریں دیں یہ مشہد مقدس ہے مولا زمین ہے خدا گر کہیں ہے تو وہ پھر یہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ علیہ یہ مشہد مقدس مغل زم ہے خدا گر کہیں ہے تو وہ پھر یہ ہے خدا والے سن لو خدا کی دیارت میرا آٹھو آباد شاہ بات بسم مجمعہ اتنا عظیم ہے اتنا سمجدار ہے اس واسطے کا سیدہ سو آمد چاہنا چار سال اندی بطول دا خطبہ سو آمد چاہنا بسم اللہ بسم اللہ شان سو آمد چاہنا خطبہ سو آمد چاہنا انگی میں اتشرید ہی ضرورت نہیں اجازت ہوئے تھا میں اچھлин نولا کس شعبیر کی بیٹی نے کہا ہے بسم اللہ بسم اللہ نولا کس شعبیر کی بیٹی نے کہا ہے بھی رو کس شعبیر کی بیٹی نے کہا ہے میں جو بھی کہوں اس پہ خدا وند گوا ہے بسم اللہ تو ساں وستے رو ہمیشہ آباد رو فوج عشقی آدن بی بی اللہ نو تاسا بھی من دیا اساں بھی کلمہ پڑھ دیا پوری توجہ بی بی فرمائن دیئے تو ساں کلمہ پڑھ سمجھے آلیں نہ اللہ نو من دیو نہ رسول نو من دیو تو نو پہچان اس دی ہو بھی نہیں سکتی جب تک پہلے آل محمد دی پہچان نہ کرو بی بی فرمائن دیئے او معبود چودہ آبادن بسم اللہ اسا آبادن آل محمد آبادن او مسجود آل محمد ساجدن اے فرما کے پی بی نے فوج اشکیار مخاطبوں کو فرمائے اطالت اتاریفے آؤ میں تو نو دساں اسی کونہ ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ بسم اللہ بسم اللہ لفظان تے پوری توجہ چانا ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مواللہ بسم اللہ مواللہ 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 ترس هل کے ترسγیم اور جسام ترسو مواللہ نا اللہ 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 صلوات پڑھو بلا ناوازنا اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ علیہ اللہ احمد صلی اللہ محمد مغالی اجازت نہ کا سیدہ شکران نولاک سے شعبیر کی بیٹی نے کہا ہے نولاک سے شعبیر کی بیٹی نے کہا ہے میں جو بھی کہوں اس پہ خداوند گوا ہے لفظی آ دین نا بی بی نے اپنے تعریف کی میں سنائیے اپنا تعرف کڑے رنگ نال سنائے ہم عظمت توقیر کے مسجود ہیں واللہ ہم عظمت توقیر کے مسجود ہیں واللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر موللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر موللہ ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تولہ ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تولہ قرآن ہے ہم آل محمد کا مجلہ مشہور ہے نبیوں میں ہمارا ہی مسلہ مشہور ہے نبیوں میں ہمارا ہی مسلہ ہم نے ہی تو دنیا سے منوایا ہے اللہ بسم اللہ تو سانوستے رو ہمیشہ آباد رو فوجیش کیا دیئے بی بی ہور اپنا تعرف کراؤ تے پھر توحید دسو پوری توجہ بی بی آ دیئے آؤ توحید بھی دساں تے اپنا تعرف بھی کرائیں ہم اس کی رضا بان کے رضا بانٹ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ ہم اس کی رضا بان کے رضا بانٹ رہے ہیں لفظ کیمتی پہ آ دا ہاں کی بلا کیمیں مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں دشمن کے سہن میں بھی گزا بانٹ رہے ہیں آؤ میں بتاتی ہوں کہ کیا بانٹ رہے ہیں آؤ میں بتاتی ہوں کہ کیا بانٹ رہے ہیں توہید کی کربل میں بکا بانٹ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ فوج عشقی آ دیئے چار سالان دا سامنے توڑا اتنے وڈے دعوے اگر آل محمد اتنی شان دے ما لیکن پھر سانو کیوں نہیں سمجھا دی سانو نظر کیوں نہیں آن دا بی بی آ دیئے سمجھتوانو اس واسے نہیں آسکتی جو توڑے اکھی دوتے بغزی دی اینک لگی ہوئی ہے اور نظر اس واسے نہیں آسکتا آدھن کیوں نہیں نظر آن دا بی بی فرمائے دیئے ہم ذہن میں آباد ہے عرفان کی صورت بسم اللہ بسم اللہ ہم ذہن میں آباد ہے عرفان کی صورت ہم ذہن میں آباد ہے دوسرا فکرہ جڑا کھنا چاہنا منو یقین مسلطے بے کہ میرے حق کی دعا کرے سو بی بی نے اپنا شام دسے آئے فوجِ عشقیان اُدھسے تے آکھیا کیا آئے ہم ذہن میں آباد ہے عرفان کی صورت ہم ذہن میں آباد ہے عرفان کی صورت اور دل کی مساجد میں ہے آذان کی صورت بسم اللہ بسم اللہ اور دل کی مساجد میں ہے آذان کی صورت اور دل کی مساجد میں ہے آزان کی صورت غیرت کا لبادہ ہو تو عمران کی صورت غیرت کا لبادہ ہو تو عمران کی صورت الفاظ میں ڈھل جائیں تو قرآن کی صورت ہم فرش پہ نازل ہوئے انسان کی صورت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بی بی فرمائے دیئے اوہ کمینے تو انہوں سمجھ نہیں آئے آؤ میں تو انہوں اپنا شان دسان ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہے اسمت توہید کا میار سکینہ ہے اسمت توہید کا میار سکینہ نبیوں کو عطا کرتی ہے کردار سکینہ نبیوں کو عطا کرتی ہے کردار سکینہ مجبور نہ بے بس ہے نہ لا چار سکینہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار سکینہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار سکینہ ہے تستید اللہ کی بھی تلوار سکینہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو ساوستے رہو دن ان چہلم دے ایک جملہ چہلم دا سونا منا چاہنا شام دے امن نبھا کے بچے ہوئے آپ پور لے کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک گزارش کی تھی یہ جڑا بچ گیا ہاں دسے ہی نہیں جا سکدا کتھے کتھے دفن ہوئے بسم اللہ رستے ہیں تو تے مظہرہ بن گئی ہیں جنبل اکبر دی جا گئی رچائے نا میرا آقا تے جابر لٹھیان سواریاں قریب آقی مہاری اٹھا نروک اے سہرا نہیں رہ گیا مولہ بن گئے اتھے پاک تے طاہر خون شامل ہو گئے بسم اللہ اگر پردہ دار ٹر سکدے اگر ٹر نہیں سکدے واللہ مار کے گزروانی تھے پیدل ٹران دا حکو میں بسم اللہ محمل جکو کا یہ سجاد پوچھتا سی کہن دا حکو میں بسم اللہ میرے آقا فرمین دا سنا تیرے سردار دا نا کیا ہے اے سارے ازاداراں گل نہیں سمجھی کہ بی بی پوچھے یا کیوں ہیں بی بی اتھے سجاد اس تو پوچھتے سردار دا نا کیا ہے جاگیر تو میرے اکبر دینا ہوئے بسم اللہ میرے آقا فرمین دا سنا نو جایا تیرے سردار دا نا کیا ہے اے بسم اللہ میرے سردار دا نا ہے ابو آس مہمال جکو کا یہ وط پوچھتے دا حکو میں سنینوں کے دے سونے رنگ لال میرے غازی بھیرا دا نا جایس میں بھیراون دا نا سنن وستے سکھ دی ودی ہیں بسم اللہ کیبلا نو دفعہ میرے آقا نے پوچھے تیجابر نے دسے نامی باری حد جوڑ کے دے مہاری میرے سردار دا نا تا ابو آسے مگر حک گل اللہ دے نا تے تو بھی دسا میرے آقا فرمین دا نے پوچھ کیا پوچھتے ہیں آدھے یہ ہو کچھ پوچھتا جیڑی بی بی تن آدھے یہ توں پوچھو میرے کلو کیوں نہیں پوچھتے ہیں رت ود بھئیے رت رو کے فرمین در خانوش روئے کوئی غیرہ نال بولیں اللہ جانے اسنو شرابی دے در باہر اچکی میں بولنا پہکے حد جوڑ کے آدھے ہیں پوپی اممہ میرے چاچے عباس نہ حکمیں بی بی آدھی سجاد اسنو آگ چھوڑ تیرا عباس یہ عباس ہے مگر میں بھی زینب بسم اللہ میں نہ حلان دی بسم اللہ اس لفتے جو مقصد تاں شروع کیتا ہے میں نہ حلان دی سجاد آدم جی میں توڑا حکمیں میں یہ عقصہ مگر میں تا دسو کیوں نہیں لہن دے بی بی آدھی امام انصاف کر بازاراں چی ٹورا میں در بہاراں چی نرواری دے ماں میں آج اکبر دی جاگیری چی ٹورا میں بسم اللہ میں نہ حلان دی اے آقاو پرمین جابر تیرے سردار دا حکم اسو منیا مگر جیرے پردہ دار مستورے اپنے مرضی آلیے اے آدھیے میں نہ حلان دی تو ساں مرضی نہ لے گل سون چھوڑیے مگر بشیر زمین تے ٹکر آمارین ٹکر آمار کے آدھے جابر زمین تے ٹکر آمارین ٹکر آمار کے آدھے بہاری جلدی دا اس کیا اے علی دی دی زینب بسم اللہ کائنات چھوڑ تا کوئی نہیں جڑا کہ میں عباس تا حکم نہیں منے دا بسم اللہ جنہوں نے جابر دی کلام اچھے نرمی آئیے اس لئے آلیہ سینہ دی سجاد بہا محمل میں لہن دی یہ یوں لفظہ جس وقت میں اتنی محنت کی تھی سجاد آدھے ہونے تا کھانے نہ لہن دی بی بی آدھی اس وقت میں لہن دی میں چاہنے یا قیامت تک میرے غازی دے حکم چل دے رہا ہوں اگر آج میں نمنہ ہور کون منہ سی اس سے بی بی دی مہنت ہے جیڑے آج بھی زوار پیدل ٹر کے چھے لن آج تن لجو فیچو پیدل ٹر دے بسم اللہ بہ گئے محمل لے پہ پردہ دار پھپیاں ماما بھینا نو لے کے غیرت دا سلطان وفا دے سلطان دی مزارتے آئے دویں ہتھ رکھیں چاچے دی مزارتے رت ود پہ ایک صد مارے جی سمجھ آگئی تو مکان ہوئے سے سلمار کے آدھینا آگ کبر تم باہرہ موسیقی 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 نویقی موسیقی تیڑی کا پرتے بڑا مہمان اوہ انجے پینی آدیاں ویران دو اوہ دا سغیرت دا آہ سلطان بسم اللہ کرا بسم اللہ وفا دے سلطان دے مزار حل گئی ہولے ہولے آواز آندھے سجاد والد قیدہ نبھا ہے حال سنا کی میں نبھ دی رہی ہے رات رو کے آدھے میں چاچا بازو کلم کرا کے سام ونڈا سوکھے بسم اللہ پھپیاں ماما بینی دے نال شام ونڈا اوکھے اے سن کے پرداشت نہ کرسیں غاضی آدھے نہیں سجاد ضرور سنا اوصلے میرا کا چاچے دی مزارت جھن پے رو کے آدھے یہ سن دائتا کاربل توں گھن کے شام تائیں وہ بسم اللہ اے جو قتل میں چھیند آرہی ہے اوہ جائیں بھرکا لٹیو ماما بینی دے آئیوں دے نال بھلے دا بسم اللہ اے جائیں بھرکا لٹیو ماما بینی دے آئیوں دے نال بھلے دا بسم اللہ ہوسلا ویکا تُو فضل دبابا ہاں میں وطوی جی دارے اشکلا ایک لفظ چھے لام دا ہو رکھنا چانا اتنا ماتا بھو ونجھے اتنے آسوا ونجھے جو عید دھی راضی ہوئے کیوں اے پہلی بھینے بلکہ ہکہ پھینے پوری کائنات جس بھرادا چل ہم شام دیاں قیدہ نبھا کے آگی بسم اللہ اوہ سینڈ راضی ہوئے جڑوے لے آلیا سینڈ آئیے بھرادی مزار تھے حال بیٹھی دیں دیئے شام دے اچانک سید شہدادی مزار حل لئے میرے آقا فرمید امہ دی جائی جدہ شام گئیاں ہیں تیرے نال میری ہکہ امانت آئی بسم اللہ تھکے نہ رونا بی بی لو کے آدیے رسیاں نال دفنائیاں میلے چولے نال دفنائیاں پی بی آدیے ویر ہونے اجازت ہوئے تا میں بھی کچھ پچھا میرے آقا فرمید العالم غیر مغلم ہیں کیا پچھ دیں ہیں بی بی آدیے ایو کچھ پچھنا چانے ہیں سجیوں کان ستوئے بسم اللہ میرے آقا فرمید جنو اٹھارہ سال برکیں چپلیں دی رہی ہیں اکبر بسم اللہ بی بی آدیے کھبیوں کون ستوئے میرے آقا فرمید چھ ماد اللہ اللہ سارے اے لفنائے بی 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 بھرا دی مدار تے دھن بھئیے ماتم کر کے آدیے کائی خبر ہوئی ہو میں دے پتران دی ہو بسم اللہ میں کو دا سچا گئی رکھ یو رے اے 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 شہر تیڑے میں چو دفن تے اے یا شہر تیڑے تو وجہ رہے اے مل دی ہا یاج پتران کو کی دا دل ڈا ٹا مجبور رہے تیڑا میرے آقا حسین دی عزت و عزمدہ اے تھوڑی نوکلی اپنی بارگاہ حجز منظور و مقبول فرما بانی آنے مجلس دے حاجات پورے فرما پریشانی آنے دور فرما باقت اکبار رزق دیوی چیزہ قبلہ مختوم صاحب بانی مجلس اور دیگر خاندام چاہدہ دیز درپنی قبلہ مختوم صاحب بانی مجلس جملہ گردیزی سعادات دے جتنے بزرگ استونی ہیں مالک انہ دے درجات پلند فرما اس گھرانے نو مالک ہمیشہ آباد و شاد رکھ اس تڑے نو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھ جیڑے بیمارن بیمار کربلا دست کا مالک انہ شفائے کاملہ تا فرما مومنہ بیمارن مالک انہ شفائے کاملہ تا فرما مالک جیڑے بے اولادن جنہ بے رباب دی جھولی دن دست کا انہ دیا جھولی آباد فرما مالک کائنات جیڑے ماتمی ازادار کہدنے بے چین جراب موسیٰ قاظم دی دست کا انہوں نے کہدنے ترہی اتا فرما ساڑے وارس دا جلزہور فرما ساڑے ملک دا بیچ امن اتا فرما باران رحمت دا نزول فرما صدقہ شہزادہ علیہ السر دی پیاس دا ساڑے ملک نو وسا اللہم سولے علا محمد معال محمد معجر موسیقی موسیقا موسیقا